اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن ہفتہ کیسا رہے گا تیرہ جون آپ کے لئے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹیگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل اس برج سے منسلک افراد کے لیے آج اپنی زندگی میں مکمل طور پر تقدیلیاں لانے کا وقت ہے اور اس کی شروعات آپ آج سے ہی کریں گے ان دنوں سیاروی محرکات ایک طرح سے آپ کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہو گئے عام طور پر آپ کو اپنے خود کے معاملت میں کافی زیادہ بہتری محسوس ہو گئے کیریئر اور کام کے حوالے سے یہ وقت آپ کے لیے فائدہ منثابت ہو گا آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو مستقبل میں ترقی حاصل ہونے کے امکانات ہیں ماضی میں اپنی پیشے ورانہ زندگی میں آپ نے جو بھی غلطیاں کی تھی ان کے منفی خیالات آج کے دن آپ پر حاوی ہو سکتے ہیں لہٰذا آج کے دن آپ کو مضبوطی سے کام لینا ہوگا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا برج سور آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کے لیے جذباتی لحاظ سے کافی شدید دن ثابت ہو سکتا ہے چونکہ سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کے جذبات کو فروغ دیا جائے گا اپنی زندگی کے معاملت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی سمت کا تیین کریں اور اس میں ہی اپنی توانائی کا استعمال کریں ایک ہی راستہ اپنائیں اور اس میں اپنا پورا فوکس رکھیں جن لوگوں سے آپ ناراض تھے ان کو معاف کرنے کے لیے بھی آج تیار ہو جائے گی محبت کے حوالے سے آج آپ کے ساتھی کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزارنے کے موقع آپ کو نہیں ملے گی مالی لحاظ سے آپ کو ابھی خود کے لیے محنت کرنی پڑے گی سرمایہ کاری کے لیے کچھ افراد کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں ہوگا محتاط رہے برج جوزہ اس برج سے منسلک افراد کے لیے یہ وقت تلقات کو فروغ دینے کے لیے بہترین ثابت ہوگا اس برج سے منسلک افراد کو اپنی عبادت اور روحانی معاملت کی جانب سے کافی زیادہ طور پر فوکس کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی آج کے دن آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور نظریات کو فروغ دینے کے لیے بھی موقع ملے گے شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت معمول سے زیادہ لکی ہوگا اور وہ افراد اپنے جذبات کا بھی اظہار کر سکیں گے سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ کو انتہائی احتیاط انداز اپنانا پڑے گا وورو فکر کرنے کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچیں جلدبازی سے کام نہ لیں برج سرطان آج کے دن اس برج سے منسلک افراد ذہنی معاملت کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہوگی روانی معاملت کو معمول سے زیادہ فروغ دیں گے ہر چیز کی گہرائی میں جا کر اقدامات کرنا پسند کریں گے اس کے ساتھ ہی سولر سسٹم میں ایک ساتھ تین بڑے سیاروی محرکات ہونے جا رہی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ زہل کا انٹی سمت میں حرکت فزیر ہونا ہے جس کی کافی زیادہ منفی اثرات آپ کی زندگی پر پڑ جائیں گے اور آپ کی مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا صحت کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ خطرے لاحق ہو سکتے ہیں مالی لحاظ سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہئے خود محنت کریں اور اپنے معاملت میں کامیابی حاصل کریں برج اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ رومانوی اور تقلیقی معاملت میں اپنی خواہشات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تین ستاروں کا ایک ساتھ الٹی سمت میں حرکت فزیر ہونا ہو آپ کے لیے کافی زیادہ اثر انداز ہوگا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے ان دنوں خود سے مکمل طور پر اماندار رہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں نجی زندگی میں حالات معمول سے زیادہ بہتر ہوں گے صحت کے حوالے سے آپ پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ کو اپنی صحت کے معاملت میں لا پرواہی سے کام نہیں لینا چاہئے برج سملہ اپنی خواہشات کو لے کر آپ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی خوبی آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملت میں توازن کو قائم رکھیں آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کو تلقات کو فروگ دینے میں مدد حاصل ہو رومانوی لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے شاندار ثابت ہو سکتا ہے لیکن وینس کا اڑی سمت میں حرکت پذیر معاملت کو آپ کے لیے مشکل بنا دے گا صحت کے حوالے سے آپ کا توازن قائم رہے گا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مالی لحاظ سے کچھ لوگوں کے لیے آج کا دن مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر چھوٹے سرمایہ کاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتات رہے برج میزان آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کو تقلیقی تاوانائی فراہم کی جائے گی آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سمجھداری اور روحانیت کے ساتھ اپنے معاملت کو فروغ دینے کی کوشش کریں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود سے سوالات اوچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کافی سارا وقت ہے سیاروی محرکات کی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ سکتے ہیں مشتری کا منفی سمت میں حرکت ازیر ہونا آج آپ کے لیے اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کا موقع دے گا نیجی زندگی کے حوالے سے معاملت آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے مالی لحاظ سے ابھی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتات رہیں برج اکر اس برج سے منسلک افراد کے لیے سوچنے اور اپنے معاملات کو فروغ دینے کے لیے یہ وقت کافی زیادہ بہترین ثابت ہوگا آج کے دن سیاروی محرکات کی جانب سے آپ کی آمدنی اور وسائل میں کافی زیادہ ترقی دیکھی جائے گے لہٰذا آج کے دن آپ نئے نظریات کو فروغ دیں گے کیسے بھی اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے آج آپ اقدامات کریں گے اس کے ساتھ ہی وینس کی جانب سے ملنے والی تبانائی آپ کی تقلیقی صلاحیتوں میں مزید اضافے کا ہی باعث بنے گے محبت کے معاملات میں اس وقت کچھ لوگوں کے تلقات نازت مور پہ آسکتے ہیں صحت کے حوالے سے آپ کو زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہتات رہیں لیکن آج کے دن آپ کو اپنے جذبات پر بھی قابو رکھنا ہوگا برج کوس آج کے دن اس برج سے منسلک افراد جذباتی لحاظ سے معمول سے زیادہ شدید ہو سکتے ہیں آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا آج کے دن اپنے جذبات کو لے کر آپ کو تھوڑا مہتات رہنے کی ضرورت ہے ستاروں کی منفی سمت میں حرکت پذیر ہونا آپ کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے دوانی معاملت آپ کے لئے مصبت تبدیلیاں لانے کا باعث بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ خود میں کافی ساری منفی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں تو یہ سب آپ کی ستاروں کی محرکات کی وجہ سے ہوگا جو کہ منفی جذبات کو آپ پر حاوی کرنے کا سبب بنے گی برج جدی اس برج سے منسلک افراد کے معاملت میں آج خاص طور پر آپ کو مکمل توازن حاصل ہوگا اپنی تقلیقی صلاحیتوں اور معاملت کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے لئے اس وقت کو شاندر بنا لیں گے آج کے دن آپ کے لئے دوستی اور انسانیت پہلی ترجیح ہوگی سیارہ مشتری کا منفی سمت میں حرکت پذیر ہونا آج آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اچانک آپ کو فائدہ دلائے گا اور اسی ہی اتمنان میں آپ کو اپنے معاملت پر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا نائنصافی سے آپ کو دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور اپنے جذبات پر مکمل طور پر قابو پائیں جو کہ آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے کہ منفی جذبات آپ کے مصبت صلاحیتوں پر حاوی ہو جائیں اور آپ کو غلط راستے پر لے جائیں لہٰذا مہتات رہیں برج دلو آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو کافی زیادہ موقع حاصل ہو اور آپ کو اپنی زندگی میں توازن کو قائم رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے محبت کے معاملت میں آج کے دن آپ کو نظم و ثبت کا خیار رکھنا ہوگا سیاروی محرکات کی جانب سے اس برج سے منسلک افراد کو اپنے اندر کچھ حدود کو لے کر پریشانی میں مبتلا رکھے گی منفی جذبات کو خود پر حاوی نہ ہونے دے یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا آج کے دن آپ کو خاص طور پر اپنی زندگی میں اپنے معاملت پر کابو پانے کا مشورہ دیا جاتا ہے صحت کے حوالے سے آپ کو پیٹ کے مسائل سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے لیکن پریشان نہ ہو یہ تمام معاملت عارضی طور پر ہیں انشاءاللہ بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے مالی لحاظ سے آپ خود کو کافی زیادہ مصبت اقدامات کرنے میں مصروف رکھیں گے برج ہوت آج کے دن اس برج سے منسلک افراد خود میں اتمنان کو محسوس کریں گے آج کے دن آپ کو صحت سے منسلک معاملت کو فروغ دینے میں کافی مدد حاصل ہوگی آج کے دن آپ کو اپنے معاملت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے سکتے ہیں ان سب کی وجہ تین ستاروں کا ایک ہی ساتھ الٹی سمت میں حرکت پذیر بنا ہے جس کی وجہ سے منفی معاملت آپ پر حابی ہو سکتے ہیں نماز میں بقائدگی اور روحانی معاملت کی طرف توجہ آپ کے معاملت کو حل کرنے کا سبب بنے گی بہت زیادہ سرگرمیوں کی وجہ سے آج کے دن آپ کمزوری اور اعتباد میں کمی محسوس کریں گے مالی لحاظ سے آپ کے معاملت مصبت سمت میں آگے بڑھیں گے دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھ لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نیا آنے والے وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرولین کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ